حال ہی میں سامنے آنے والی پرانی خفیہ ایمیل سے پتا چلا ہے کہ لیبیا کے سابق حکمران قرنل مومر قضافی کی خلاف بغاوت کی تحریک اور پھر اس کے قتل کی سازش تیار کرنے میں فرانس نے مرکزی کردار ادا کیا تھا اور نیٹو مالک کو استعمال کیا تھا کیونکہ فرانس افریقی مالک میں اپنی مالی دھاک برقرار رکھنا چاہتا تھا اس سازش کا ایک اور مقصد قضافی کو سونے کی بنیاد پر افریقی خطے میں فرانسی سی اور یورپی کرنسی کی طرح مقامی مشترکہ کرنسی متعارف کرانے سے روکنا تھا کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں مغربی مرکزی بنکاری کی ادارہ داری ختم ہونے کا خدشہ تھا اس کے علاوہ فرانس کی قیادت میں نیٹو خفاظ کی جانب سے لیبیا میں قاربائی شروع کرنے کا بنیادی مقصد لیبیا کے تیل کا زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنا تھا لیکن نیٹو ممالک نے لیبیا کے وسائل پر قبضے کے لیے عرب ممالک کی حمایت سے لیبیا کے مرد آہن قرنل مومر قضافی کو جسمانی طور پر تو ختم کر دیا لیکن آج نو برس بات کے لیبیا میں افرا تفریقہ راج ہے اور ایک ہی ملک میں دو متوازی حکومتوں کے سائے میں لیبیا کے عوام قرنل مومر قضافی کو یاد کر رہے ہیں ان حالات میں قضافی کے بیٹے سیف الاسلام قضافی صدارتی مار کا جیتنے کے لیے میدان سیاست میں آ چکے ہیں حالات بتاتے ہیں کہ مغربی ممالک اور ان کے پروردہ عرب ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا قرنل مومر قضافی مضاحمت کی علامت بن کر آج بھی کروڑوں لیبیائی بشندوں کے دیلوں میں زندہ ہے 18 دسمبر سن 2010 کو پروسی ملک تیونوں سے شروع ہونے والی عرب سپرنگ کے اثرات کو لیبیا پہنچنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگا مطلق الانان کہلائے جانے والے حکمران قرنل مومر قضافی نے عرب سپرنگ کو سختی سے دبانے کی کوشش کی لیکن اس کے مخالف سعودی عرب، امریکہ اور فرانس کی قیادت میں نیٹو مالک نے اس تحریک کی پشپناہی کی جس سے زور پکڑ گئے جب قضافی کو اپنا اقتدار خطرے میں محسوس ہوا تو وہ جان بچانے کی غرصے اکتوبر سن 2011 میں اچانک غائب ہو گیا بعد ازہ مومر قضافی کو باغیوں نے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران گرفتار کر لیا پھر ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں قرنل قضافی خون میں لطپت دکھائی دیتے ہیں اور باغیوں کے تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں اسی روز 17 اکتوبر سن 2011 کو قضافی کو انہی کے گولڈن پسٹل سے فائر کر کے قتل کر دیا گیا یوں ایک وغاوت کے ذریعے منظر عام پر آنے والے قرنل قضافی دوسری وغاوت کے نتیجے میں منظر سے ہمیشہ کے لیے ہٹ گئے تاہم جس وغاوت کے نتیجے میں قضافی نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا اس میں خون کا ایک کترہ نہیں بہا لیکن سن 2011 والی وغاوت میں ہزاروں لیبیائی وشندوں کے ساتھ ساتھ قضافی کا خون بھی بہ گیا ان دونوں وغاوتوں کے نتیجے میں حکومت بدلی، نظام بدلے، لوگ بدلے دونوں وغاوتوں کا مرکز اور مرکزی کردار ایک ہی نام تھا مومر قضافی ججدید لیبیا کی تاریخ سے جڑا ہے قضافی کے بڑے بیٹے سیف الاسلام اپنے باب کے دور اقتدار میں انتہائی اصور سوک کے حامل رہے تاہم وغاوت کے داران انہیں گرفتار کر کے پہلے ان کے داہنے ہاتھ کی انگلیاں کٹی گئیں اور پھر قید میں ڈال دیا کچھ عرصہ قبل سیف الاسلام بھی رہا ہو کر سیاست میں پھر سے متحرک ہو چکے ہیں اور صدارتی مارکے میں حصہ لینے کے خواہش بند ہیں شاید مقافاتی عمل اسی کا نام ہے کہ قضافی ایک وغاوت کے نتیجے میں مسند اقتدار پر فائز ہوئے اور دوسری وغاوت خود ان پر آ کر ختم ہوئی یہ یکم ستمبر سن انیس سو انہتر کا دن تھا اس روز لیبیا کے حکمران شاہ ادریس پر انہیں ملک تھے بظاہر سب کچھ مامول کے مطابق تھا سڑکوں تفاتر اور گھروں میں زندگی رمادہ باتی اچانک فوج کے ستر آفیسرز ٹینکوں سمیت بنغازی کے علاقے میں نکل آئے ان کی قیادت بارہ فوجی افسران پر مشمل ایک ڈائریکٹوریٹ کر رہا تھا جسے ریولوشنی کمانڈ کانسل یا آر سی سی کا نام دیا گیا تھا مومر قضافی اس ڈائریکٹوریٹ کے ایک رکن تھی آر سی سی نے ایک ایک کر کے سرکاری اداروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا باغیوں کی اس فوجی کارروائی کے دوران ہی فوج کے دیگر اہلکار بھی باغیوں سے مل گئے ایک کے بعد دوسرا دفتر فوج کے کنٹرول میں آتا گیا صرف دو گھنٹے کی کارروائی میں لیبیا کا تمام انتظام اس آر سی سی نے سنبھال لیا حسن بن ردار جو شاہ ادریس کے خاندان کے اہم رکن تھے اور ان کے جانشین کے طور پر دیکھے جاتے تھے ان کو دیگر شاہی عمرہ کے ہمراہ حراست میں لے لیا گیا حیران کن طور پر اس تمام عمل کے حوالے سے عوام کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا اس کی ایک وجہ شاید یہ تھی کہ حسن بن ردار نے تمام شاہی اختیارات چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے لیبیای عوام سے اپیل کی کہ وہ بغیر تشدد کے نئی حکومت کو تسلیم کر لے شہری علاقوں کے نوجوانوں نے شہنشاہیت کی خلاف بغاوت پر انتہائی جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجیوں کو باقاعدہ خوش آمدید کہا اور پھر استقبال کا سلسلہ دیگر علاقوں تک پھیل گیا آر سی سی نے ملکی ازادی اور اسے خودمختار ریاست بنانے کا اعلان کرتے ہوئے لیبیا کا نیا نام لیبین عرب رپبلک قرار دیا اور تمام عوام کو یقصہ حقوق دینے کا اعلان کر دیا بظاہر تو یہ ایک دن کے کارروائی تھی لیکن اس کے پیچھے ایک طویل منصوبہ بندی کار فرما تھی سن 1922 میں ست میں پیدا ہونے والے مومر قضافی بنغازی ملٹری یونیورسٹری اکیڈمی اور برطانی کی روائل ملٹری اکیڈمی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لیبیا کی فوج میں کیپٹن کے عہدے پر بھرتی ہوئے تھے وہ پڑوسی ملک مصر کے ساتھ جمال عبدالناصر کی وغاوت کو آئیڈیالائز کرتے تھے جس میں انہوں نے وغاوت کرتے ہوئے اقتدار حاصل کیا تھا تاہم لیبیا میں وغاوت کا ماحول بنانے کے لیے قضافی کو باقاعدہ مہم چلانا پڑی انہوں نے فوج کے اندر ہی فری آفیسرز مومنٹ شروع کی چونکہ ان کے شخصیت میں کرشمہ اور قیادت کی اہلیت موجود تھی اس لیے قضافی جلد ہی فوج میں اپنا پیغام پھیلانے میں قامیاب ہو گئے وغاوت کے واقعات کے بعد کی تمام معلومات شاہ ادریس تک پہنچ رہی تھی حسن بن ریدا کے علاوہ خاندان کے کئی دیگر افراد بھی حراست میں لیے جا چکے تھے شاہ ادریس کو اپنے خاندان کے افراد کی فکر تھی انہیں صورتحال کی نزاکت کا اندازہ بھی تھا اس لیے انہوں نے پڑوسی ملک مصر کے صدق جمال عبدالناصر کی وساطت سے آر سی سی کو پیغام بھیجوایا کہ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں مومر قضافی کے گروپ کی رضا مندی کے بعد جمال عبدالناصر کے ذریعے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا شاہ ادریس نے یقین دہانی کروائی کہ وہ کبھی وطن واپس نہیں آئے گے جس کے بعد فریقین میں ایک معاہدے کے ذریعے شاہ کے خاندان کے تمام افراد کو مصر جانے کی اجازت دے دی گئی شاہ ادریس مصر میں مقیم ہو گئے اور سن 1983 میں طبعی موت مر گئے سات ستمبر سن 1979 کو آر سی سی نے اعلان کیا کہ وہ نئی حکومت کے قیام کے لیے کابینہ تشکیل دینے جا رہی ہے محمود سلیمان المغربی جن کو سن 1968 میں سیاسی سرگرمی کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا اور وہ جیل میں تھے انہیں وزیر آزم نامزد کر دیا گیا ان کی مدد کے لیے آٹھ رکنی کابینہ کا اعلان کیا گیا جس میں چھے سیویرین اور دو فوجی عراقین شامل تھے اگلے روز کابینہ کو ہدایات جاری کی گئیں کہ آر سی سی کی تجویز کردہ سفارشات پر عمل کرتے ہوئے نئی ریاستی پولیسی بنائی جائے اور انہی میں سے ایک سفارش یہ بھی تھی کہ کیپٹن مومر قذافی کو کرنل کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے لیبیا کا کمانڈر انچیف بنایا جائے اور پھر ایسا ہی کیا گیا اور کرنل قذافی انتہائی طاقتور شخصیت کے طاقت پر سامنے آگئے کچھ روز بعد وہ ملک کے سربراہ بن گئے قذافی بیالیس برستک اس عہدے پر رہے اور اس دوران انہوں نے مختلف عدوار کے دوران مختلف نظام کار اپنا ہے پہلے عرب دنیا کا ساتھ دیا پھر افریقی بلوک کے لیے سرگرم ہوئے ان کا نام امریکہ مخالف دیشگردوں کے سہولتکار کے طور پر بھی لیا گیا اقوام متحدہ نے لیبیا پر پابندیاں بھی لگائیں مومر قذافی کا الگ انداز زندگی خواتین گارڈز خیمہ اور اونٹ وغیرہ بھی خبروں میں رہے مالی دھاک برقرار رکھنا چاہتا تھا مذکورہ ایمیلز میں اس بات پر ٹھوز شواہد موجود ہیں کہ مغربی ممالک نے نیٹو کو مومر قذافی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا باقی کے واقعات نے ثابت کیا کہ نیٹو کی جانب سے قذافی کا تختہ الٹنا عوام کی فلاق کے لیے کیا جانے والا اقدام ہرگز نہیں تھا تاہم یہ تیہ ہے کہ مومر قذافی کے خلاف شروع ہونے والے انقلاب اور اس کے بعد جاری رہنے والی مسلسل افراطفری نے لیبیا کو تباق کر دیا ہے افریقی ممالک میں یہ تاثر عام ہے کہ مومر قذافی کو اس لیے راستے سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ افریقہ سے غیر ملکی استحصال کا خاتم چاہتے تھے نیٹو کی بمباری کی وجہ سے ایسے تمام گروپ جنہیں کنٹرول میں رکھا گیا تھا وہ کھل کر باہر آگئے اور انہوں نے لیبیای قوم کا ایک خواب چکنا چور کر دیا یہ خواب اور اس کے لیے منصوبہ دہائیوں کی نوع آبادیاتی اور اس کے بعد کے نظام کو دیکھ کر اور تجربات حاصل کر کے منتب کیا گیا تھا لیبیا کی موجودہ صورتحال انتہائی مخدوش ہے اور ماضی کا یہ پورا امن ملک بدترین خانہ جنگی کا شکار ہے یاد رہے کہ لیبیا میں دو متوازی حکومت قائم ہیں بڑے قومی اتحاد یعنی جی این او کی کٹ پتلی حکومت کو بین القوامی حمایت حاصل ہے جبکہ باغی لیڑا خلیفہ حفتر کی قیادت میں لیبیا کی نیشنل آرمی کو عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا جاتا تاہم اسے روس متحدہ عرب امراد اور مصر کی حمایت حاصل ہے کئی علاقے اب بھی باغیوں اور کذافی کے حامیوں کے قبضے میں ہیں جبکہ مغربی طاقتیں دھڑا دھڑ یہاں کے وسائل لوٹ رہی ہیں ترکی اور مصر بھی اپنے مفادات کے لیے فوجی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں تاہم دوسری جانب جون سن 2017 میں زنتان میں جیل سے رہائی کے بعد سے سیف الاسلام منظر عام سے غائب رہنے کے بعد ایک بار پھر سامنے آگئے ہیں لیبیا کے عوام اور بعض قبائلیوں نے انہیں صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے خانہ جنگی کے ستائے ہوئے کروڑوں لیبیای وشندے اب کذافی دور کو یاد کرتے ہیں اور سیف الاسلام کذافی کو اقتدار میں دیکھنے کے خواہش مند ہے لیکن مغربی طاقتیں اور بعض عرب ممالک کوم کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا